موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں کندہ تنویر لئیہ سمیت جنوبی پنجاب بھر میں لیمپ سکن کی وباب پھیلنے لگی مویشی پال کسان پریشان مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ رانا شہروز ساجد سے جی شہروز بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل لئیہ سمیت جنوبی پنجاب کے اندر لپی سکن کی وباب جو ہے اس وقت شدہ تک پیار کر چکی ہے جس کی وجہ سے کسان جو ہے ان میں خوف و حراس بھی پھیل چکا ہے دوسری جانب سے میک میں لائف سٹارک کی جانب سے مختلف جگہوں پر ویکسینیشن بھی کی جاری ہے یہاں پر لئیہ کے اندر کیا اقدامات کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ ریشنل ڈیکٹر لائف سٹارک تارک ادارہ موجود ان سے بات کرتے ہیں جی سر کیا کہیں گے کیا اقدامات کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لمپی سکن جو ہے یہ ایک ویرل ڈیزیز ہے شروع شروع میں تو ہم نے اس کی جو ہے نائے سوپیز کے مطابق ویکسین کی رنگ ویکسینیشن کی صورت میں لیکن چونکہ یہ اب مختلف سپورٹ سے پورے ڈسٹرک سے یہ ہمیں اس کی ریپورٹنگ ہو رہی ہے تو اب ہم ویکسین کے ساتھ ساتھ علاج مغالجہ پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا تقریبا جو ہمارے ایفیکٹ ہوتے ہیں نوے فیصد جانور کو صرف ٹمپریچر کی اور انٹی ہسٹرامینک دوئی دینے سے یہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں صرف دس پرسینٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑی سی سویر ہوتی ہے ان میں بھی ساتھ آٹھ پرسینٹ جو ہے نا وہ ایزیلی ریکوور ہو جاتے ہیں اور دو تین پرسینٹ میں یہ سویریٹی اختیار کرتی ہے یہ بیسرکلی ایک سکین کی بیماری ہے اس میں سکین میں گانٹھیں من جاتی ہیں روڈیں نکلاتے ہیں تیز بخار ہوتا ہے اگر اس کو شروع شروع میں بخار کا علاج کر جائے جانور کھانا پر نہ جاری رکھے جانور کے خوراک بہتر کر دی جائے اس کو جسٹ انٹی پیرائٹک جو بخار ڈاؤن کرنے والی دوائیاں ہیں وہ دی جائیں تو اس کی بہت جالد جانور اس میں ریکووری کی طرف آ جاتے ہیں اچھا ذر اس سے جانور کی اموات بھی ہو رہی ہیں کیا کہیں گے سوال سے یہ جو چونکہ جسٹر پہلے میں یہ بیسیکلی سکین کی بیماری ہے جلد کی بیماری ہے اس میں جو جانور بعض وقت اموات ہوتی ہیں وہ یا تو کوئی امیونو کمپرومائز جانور ہو یا کوئی میل نریشٹ جانور ہو یا اس کو کوئی سکینڈری انفیکشن ہو جائے تو اس سے ہوتی ہے اس بیماری کی وجہ سے اموات نہیں ہو رہی ہیں کوئی اگر ہوئی ہے جو وہ صرف سکینڈری انفیکشن کی وجہ سے یا میل نریشٹ جانور ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے پھر جانور اس میں مر جاتے ہیں اچھا سر لوگوں کو جو ہے کسانوں کو جو مویشی پال کسان ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ جتنا ہو سکے جو ہماری کویکری ہے کویکس ہیں ان سے علاج نہ کروائیں مستناد ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس میں جو ہے پہلے جو دو تین دن ہوتے ہیں اس میں انٹی بیٹھ کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ آپ اس کو بخار کی دوائی دیں ان کو جو ہے اس کا بخار کر ڈاؤن کر لیں اس کو خوراک امپروو کر لیں اس کو مکھی مچھر چچڑ سے جو ہے بچا لیں کیونکہ اس کے سپریے کرنا چاہیے جو مکھی مچھر چچڑ کے خلاف ہوتا ہے اور جو جانور جس کو ہوتا ہے اس کو علیدہ کر لیں ہیلدی جانور سے تو یہ بہت جالد بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے جی بالکل ہم نے اریجنل ڈیکٹر لائف سٹاپ تارک ادھارہ سے بات کیونکہ یہی کہنا ہے کہ لوگوں کو جو ہے یہ چاہیے کہ جس جانور کے اندر جو یہ وائرس پایا جائے اس کو جو ہے ویکسین اس کی کروائی جائے اس کو دوسرے تمام جانور سے جو ہے علیدہ کر کے اس بیماری پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے جی جی شہروز تفصیلات سے اگاہ کرنے کا شکریہ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آ نیوز